بسم اللہ الرحمن الرحیم شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کا طوفان برپا ہو جائے گا اس آسان روحانی عمل سے اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کا زبردست طوفان برپا کر دینے والا بہت ہی آسان روحانی عمل اور وہ بھی قرآن کریم کی روح سے ہماری اس ویڈیو کو یقیناً ایسی بہت سے بیویاں دیکھ رہی ہوں گی جو اپنے شوہروں کے دل میں محبت اور عزت کا احساس پیدا کرنے کے لیے نہ جانے اب تک کتنے روحانی عمل کر چکی ہوں گی مگر وہ اپنے شوہر کی محبت کو پانے میں ناکام ہوئی ہوں گی اس لیے آج کی ویڈیو میں بتائے گئے محبت کے اس زبردست روحانی عمل کو کر لینے کے بعد انشاءاللہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت اس قدر سما جائے گی کہ جسے کوئی بھی حاصد یا عامل کبھی ختم نہیں کر پائے گا آئیہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا روحانی عمل ہے جس کی بدولت شوہر کے دل میں محبت کا تفہان برپا ہو جائے گا یہ روحانی عمل قرآن کریم کی بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ سورہ یوسف کی آیت نمبر تیس سے منسلک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین اس آیت مبارکہ کو ایک روحانی عمل کی صورت میں ترتیب دیا گیا ہے جس میں آپ کو دیا جائے گا ایک ایسا نقش جس پر سورہ یوسف کی اسی آیت مبارکہ کو آدات کی صورت میں تحریر کیا گیا ہے اور پھر سلسلے کے چند ممران نے مل کر اسی آیت مبارکہ کو پانچ لاکھ مرتبہ تلاوت کر کے نقش سورہ یوسف پر دم کیا جس کے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے اس نقش میں تحریر آیت مبارکہ میں کس قدر روحانی تاثیر ہے اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے روحانی ماہرین نے یہ نقش ایسے میاں بیوی کے نام منصوب کیا جو سات سال سے ایک دوسرے سے الگ رہ رہے تھے یعنی شوہر نے سسرال میں ہونے والی چند غلط فہمیوں کی بنا پر بیوی کو میکے بھیج دیا تھا اور سات سالوں میں بیوی نے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہر عمل کر کے دیکھ لیا مگر حالات جون کے تو رہے لیکن جب یہ تعویز ان میں بیوی کے نام منصوب کیا گیا اور بیوی نے اس تعویز پر سورہ یوسف کی یہی آیت مبارکہ اکتالیس مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے اس نقش پر دم کرنا شروع کیا تو اس نقش سے نکلنے والی محبت کی لہروں نے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کا رنگ بھرنا شروع کر دیا اس کے دل میں بیوی کی محبت سمانے لگی وہ بیوی کی محبت میں انتہائی بے چین اور بے تاب ہونے لگا اور محبت کا یہ احساس دنوں میں اتنا بڑھ گیا کہ اس سے بیوی کی مزید جدائی برداشت نہ ہوئی اور اکتالیس دن کے اندر اندر اپنی آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے وہ اپنی بیوی کو گھر واپس لے گیا ناظرین یہ تو ہم نے آپ سے صرف ایک مشاہدہ شیئر کیا ہے اس آیت کی ایسی بہت سی کرامات ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم شیئر نہیں کر پائیں گے لیکن آپ یہ نقش ہماری روحانی سلسلے سے بطور چودہ سو روپے حدیہ یا پھر اہت کے ذریعے فیس بلیلہ حاصل کر کے اس کا مشاہدہ خود کر سکتے ہیں اور اس تعویز کو آپ ہر دل عزیز ہونے بہن بھائیوں میں محبت بڑھانے یا دشمن کے دل کو نرم کرنے یعنی کسی بھی جائز رشتے میں محبت کے حصول کے لیے بھی ہم سے منگوا سکتے ہیں تعویز منگوانے کے لیے خواتین 03237718885 یا 03237718887 پر اور مرد حضرات بلال صاحب سے 03234208555 پر رابطہ قائم کریں شکریہ اللہ حافظ